ارنانسرین اب آپ کو بتائیں گے کہ سعودی حکومت نے حج دوہزہ بیس کے حوالے سے ایس او بیس جاری کیے ہیں اٹھائے ذلقات سے بارہ ذلحج تک مغیر اجازت مقدس مقامات میں داخل کی اجازت نہیں ہوگی ہر حاجی اور کارکن کے لیے ماسک پہننا ضروری ہوگا ہر شخص کے درمیان ڈیڑھ میٹر کا فاصلہ رکھا جائے گا حجاج کے لیے حجر اصفت کو چھونے کی اجازت نہیں ہوگی رمی کے لیے پہلے سے تیار کردہ کنکریاں مہیا کی جائیں گی کرونا کی کسی علامت کے حامل کارکن یا رضاکار کو کام کی اجازت نہیں ہوگی حج کے دران کرونا کا پھیلاؤ رکھنے کے لیے سعودی حکومت نے ایس او پیس جاری کر دیے گئے ہیں اٹھائے ذکت سے بارہ ذلحج تک بغیر اجازت مقدس مقامات میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی حج کے دران کرونا کا پھیلاؤ رکھنے کے لیے سعودی حکومت نے حج دوہزار بیس کے حوالے سے ایس او پیس جاری کر دیے اٹھائے ذلقت سے بارہ ذلحج تک بغیر اجازت مقدس مقامات میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی ہر حاجی اور کارکن کے لیے ماسک پہننا ضروری ہوگا سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے ہر شخص دوسرے شخص سے ڈیرڑ میٹر فاصلے کا پابند ہوگا ایس او پیس کے مطابق تباق اور صحیح کے دوران بھی جسمانی فاصلہ برقرار رکھا جائے گا حجات کرام حجر اسفت کو بوسا نہیں دے سکیں گی چھونے کی اجازت بھی نہیں ہوگی شیعاتین کو ماری جانے والی کنکریاں پیکٹ میں فراہم کی جائیں گی کرونا کی کسی بھی علامت کے حامل کارکن یا رضاکار کام نہیں کر سکیں گی جبکہ اوزار یا ذاتی سامان آپس میں شیر کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی کرونا کے مشتبہ افراد کو الگ عمارتوں میں الگ الگ گروپوں میں رکھا جائے گا سعودی ارپ نے کرونا کے بائیس روان ورس حج کو محدود کیا ہے دس ہزار تک افراد حج کی سادت حاصل کریں گی سعودیہ میں مقیم افراد ہی مقدس فریضہ ادا کر سکیں گی